اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہی وصلی بتسلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بَنَا مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لِيسَ لِي بِحَقِّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَبْفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِلْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ترجمہ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بن مریم کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تُو پاک ہے میرے لئے یہ لائق نہیں کہ میں کہوں وہ بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو تحقیق کے آپ کو ضرور پتہ ہوگا آپ جانتے ہیں جو میرے جی میں ہیں میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہیں بے شک آپ پشیدہ چیزوں کے خوب جاننے والے ہیں میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر یہ جو آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جو اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر خبردار تھا جب تک میں ان میں تھا جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تو آپ ان پر خبردار تھے اور آپ ہر چیز پر خبردار ہیں اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دے تو بھی یہ آپ کی بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں تو آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مقالمہ جو قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا کے اندر بیان کر دیا کہ کل کو میں حضرت عیسیٰ سے کیا سوال کروں گا اور وہ مجھے کیا جواب دیں گے دیکھیں حالانکہ یہ بات قیامت کے دن ہوگی دنیا میں بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ شفیق اور رحیم ہے کہ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والے یا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ اور دوسرے دینوں پر چلنے والے دین اسلام کو چھوڑ کر چلو دنیا کے اندر یہ آیات سن کر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لیں تو بہت بری غنیمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا حالانکہ یہ مقالمہ تو آخرت گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے بلائیں گے اور بلا کے ان سے خطاب کر کے یہ ہی کہیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تونے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری ماں کو معبود بنا لو جیسے کہ اسی صورت کے شروع میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک عیسیٰ ان کا ایک سلسلہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ان تینوں کو خدا مانتے تھے کہ یہ تینوں خدا ہیں تینوں مل کے خدا بنتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ بھی خدا کہا کہ جوز ہیں حضرت مریم بھی خدا کہا کہ جوز ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خدا کہ جوز ہیں یعنی تینوں کو ملا کے وہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یہ تینوں اللہ ہیں تو انہوں کو بھی یعاصم جانے کے لئے کہا یہ اسی طرف شارع کیا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری والدہ کو محبوب منا لو اللہ کے ساتھ ان کو دوچری کر لو اب فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ سے خطاب تو ہوگا لیکن اصل میں اس وقت سنانا ان لوگوں کو مقصود ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے جو کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں فلان کتاب میں ہماری کتاب میں رکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں یہ ہیں ہوا ہیں تو ان کو سنانا مقصود ہے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تو سارے باغ ہوتے ہیں کیا نبی سے کسی شرک کا کوئی شہبہ ہے نبی سے دور دور بھی یہ جائے شرک کا کوئی شہبہ نہیں ہے سارے انبیاء دنیا کے اندر مبعوض ہوتے ہیں تو لا الہہ اللہ اور محمد رسول اللہ لا الہہ اللہ مساکلیم اللہ لا الہہ اللہ عیسیٰ روح اللہ وغیرہ وغیرہ یعنی سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالی کی توحید کو دنیا کے اندر بیان کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں تو کسی نبی سے اس بات کا شہبہ نہیں ہو سکتا کہ نبی جو ہے شرک کی دائی ہو ناؤزباللہ یا جہاں کفر کے دائی ہو تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کر کے اس وقت میں جو ان کے ان کا نام لے کے دھوکہ دے رہے تھے ان کو سنانا مقصود ہوگا کہ دیکھوا حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ادھیر عمر میں بات کریں گے بچپنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگکنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگن نکار کر دیتے ہیں اور ایک نبی کو مانتے ہیں تب بھی ایسی بات کی جائے اگر ایسا ہوتا ہے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہم ہی اللہ کی طرف سے اکماتا کہ تم نے کسی نبی کو نہیں ماننا صرف ایک نبی کو ماننا ہے تو تب ہم ایک نبی کو مانتے ہیں پہ ایسا ہے نہیں ہے محیسلام کہتا ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو مانتے ہیں ان کے پاس جتنی بھی تعلیمات انترین سب کو مانتے ہیں ان کی رسالت کو مانتے ہیں ان کی کتاب کو مانتے ہیں پر جب قرآن پاک آیا تو قرآن پاک آنے کے بعد اب ہم قابل عمل کتاب قرآن پاک کو مانتے ہیں وہ نبی پر حق ہیں اللہ کے پر گزیتہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری سلسلے میں سے جو انبیاء کا سلسلہ تھا اس میں آخری رسول ہیں حضرت علیہ السلام لیکن جا ہمارے نبی تشریف لے آئے ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا ان کے بعد آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لہٰذا اب ہم ان کو نبی مانتے ہیں پر قابل عمل اپنے نبی کے تعلیمات مانتے ہیں آج بھی ہمارے اسلام کے اندر بہت سے ایسے حکامات ہیں جو حکامات پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھلی امتوں سے حضرت علیہ السلام تو بنی سرے سے پہلے تھے ان کے بہت سے ان کے اندور کی حکامات اسلام نے بھی برکرا رکھے ہیں تو جن کو اسلام نے برکرا رکھا ہمارے بھی ان کو برکرا مانتے اس کی دعوت بھی دیتے ہیں درغی بھی دیتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں سبب کچھ کرتے ہیں پر جن کا انکار کر دیا ہم بھی انکار کرتے ہیں اصل میں اطاعت نام اس چیز کا ہے کہ جیسے کہا جائے ویسے کیا جائے یہ اطاعت کا نام ہوتا ہے اللہ کی بات مانیں اللہ کے رسول کی بات مانیں یہ اللہ کے مطلب کیا ہے جیسے اللہ کہیں ویسے کرتے رہیں جیسے مرنبی کہے ویسے کرتے رہے ہیں مرنبی نے کہا یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے اللہ درحمنہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے اب پہلے کیا تھا اب کیا ہے اس کی بیسی بار ہے چونکہ جناکہ کیا ہے اکلی کیا دلیل ہے اکل میں سمجھ نہیں آتی یہ اکل کو ایک سید میں رکھے مرنبی کا فرمان اور مرنبی کی تعلیمات اس سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں ہے مارے بات چونکہ جناکہ کے اندر ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت دور چلیا تھا گماہی کے اندر چونکہ جناکہ کے اندر ہی رہتے ہیں چونکہ جناکہ میں ہمارے پاس نے معلوم آتا ہے ہمارے پاس اتنا علم ہے ہموں کو موٹا موٹا مسئلہ بیان کرتے ہیں چونکہ جناکہ کرتے ہوئے وہ اپنے نماز روز سے بھی دور ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس بات کہنے یہ بات یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام تمہیں سمجھ میں نہیں آتا نعوذ باللہ نہیں سمجھ میں آتا نائے لیکن انہ دینہ عند اللہ علیہ السلام اب تو اسلام ہی اللہ تعالی کیا قابل قبول ہے وَمَنْ يَبْتَغْ غِيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اسلام کو چھوڑ کے کہ مذہب تلاش کرو گے تو قبول میں نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخرِتْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے تو اس لئے کہنا ان کو خطاب ان سے پر ان کے ذریعے سے وہاں پر جتنے لوگ حضر عصر کا نام لے کے دھوکہ دے رہے تھے ان سب کو بتانا مقصود تھا جب نبی خود جس کا نام لے کے تم کہہ رہے ہو کہ اس نے بے فرمایا جب خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اس نہیں کہا تو پھر بات ہی ختم ہوگی کہ آپ پاک ہیں مجھے میرے لیے لائک نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے کسی نبی کو کسی بندے کو کسی نبی کو جب کوئی رہائش نہیں ہے کہ وہ شرک کی بات کرے یہ کفر کی بات کرے ان سے تو شاہبہ ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو حقی نہیں ہے اس بات کا کر سکتے تو پھر باقی کسی کیا ہوگا ہے پھر آگے بڑا پیالا جملہ فرمایا اے اللہ اگر میں نے کہا ہوگا تو تیرے علم کے اندر ہوگا حالانکہ نبی سے ہوتا نہیں ہے پر اللہ ترسی لار پیار کی باتیں ہیں نا تو اللہ کے سامنے یوں بات کریں گے اے اللہ ان کو تو قلت ہو فقد علمتا اگر میں نے کیا ہوگا تو رہے پتا ہوگا تعالیم ماں فی نفسی اور تو تو میرے دل کی بات جانتا ہے وَلَا عَلَوْ مَا فِي نفسی جو تیرے دل میں میں نہیں جانتا تیرے معلومات میں جو ہے میں نہیں جانتا میری معلومات میں جو ہے وہ آپ جانتے بڑے عجیب انداز میں وَاِيُحَمَا اِنَّكَانْ تَعْلَا مُلْغَيُونَ اگر ماتے ماں قلتا لہا ہوں میں نے تو ان کو صرف ایک بات کی دعوت دی جس کا آپ نے میری حکم دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو اور میں جب تک ان میں تھا تو ان پر خبردار تھا یعنی میں ان کو دیکھ رہا تھا ان کی باتیں سن رہا تھا ان کو سمجھا رہا تھا ان کا ذمہ دار تھا جب اللہ آپ نے ملے اپنے پاس بھولا لیا اب میں میرے کیا ذمہ داری ہے ظاہر سی بات ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی موجودگی میں جو عیسائی موجود تھے جنہوں نے ان کی ہاتھ میں ایمان لے کر آئے تھے جو مسلمان ہوئے تھے تو وہ تو ایسے نہیں تھے یہ تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد فساد ہوا ہے تو پھر وہ کیسے جمعہ دار ہو سکتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جو حضرت عیسی علیہ السلام کا نام لے کے حضرت عیسی علیہ السلام کا نام لے کے نسبت غلط کر دیئے جو نبی نے بات ہی نہیں کی ہے اس نبی کے طرح منصوب کر دینا گویا کہ نبی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب بن کے بور رہے ہوتے ہیں آپ وہ کی طرف جھوٹے منصوب کریں گے جب نبی جھوٹے ہو گئے اس کے مطلب اللہ تعالیٰ کی جھوٹا تو ہم نے کر دیا نبی تو آپ نے طرف سے ایک افتگو ہی نہیں کرتے انہوہ اللہ وحی یوحہ وہ تو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے تو نبی کو جھوٹا کہنے کا مقصد ہے کہ تمہیں اللہ کو جھوٹا کر دیا تو یہ تو بات انتہائی کر رہا تو ہو جائے گی اگر ہم آتے ہیں اے اللہ بڑی شرکت کا جملہ فرمایا اے اللہ مجھے نہیں پتا ان لوگوں کا کیا کرنا ہے حساب کر رہا ہے حساب کا حساب کر دینا وہ قیامت کا فرما رہے ہیں مجھے نہیں پتا ان لوگوں کا کیا کرنا ہے اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں اگر ان کو بخش دے تو تیرے بندے ہیں اگر ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر ان کو بخش دیتا بھی تیرے بندے ہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا اے اللہ آپ زبردست بھی حکمت والے بھی ہیں آپ اگر ان کو سزا دے گے تب بھی آپ کی حکمت بھی یہی لکھا ہوا ہے اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تب بھی منا کوئی سوال نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں کہ اس کو معاف کر رہے ہیں اللہ تعالی کیا کیا مشکل ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے ہم ساری زندگی سجدے ساری زندگی سجدے کرتے رہیں اور اللہ تعالی کی حکمت میں یہ ہے کہ اس کو میں نے جہنم کے اندر پھینکنا ہے اللہ پھینک سکتے ہیں پھینکنے بھر قادر ہیں اور ایک بھر ساری زندگی زناشراب اندر گزارے زندگی اور اللہ پر اس بات پر قادر ہے کہ اس کو اٹھا کے جندر میں داخل کر دیں ہماری بادات کی اللہ تعالی کو زورت نہیں ہے اللہ تعالی کو تو ہمارا اخلاص رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے عمال کرنے چھوڑ دیں ہم اپنے عمال کرتے رہیں میں بیسے کہا رہا ہوں اللہ تعالی کی حکمت کیا چیز ہے اللہ تعالی اگر سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں جہنم میں پھینک دے تب بھی اللہ تعالی پھینک سکتے ہیں اسی آیت کے پیش نظر غالی بر ہر سی عمر فرما کرتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن میں یہ اعلان ہو جائے کہ ایک بندے کے علاوہ سارے جنت ہی ہیں مجھے اپنے گناہوں سے یہ خوب ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا اتنے میں نے گناہ کیے ہیں حالانکہ کتنی درہ عمال کرتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما دیا عمر جس سلاس سے تو گزرتا ہے شماعہ راستہ بدل دیتا ہے کہا ہم میرے بعد اگر کو نبی ہوتا ہے لوکان آبادی نبی لوکان آمر اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا اتنی بڑی شخصیت اور اللہ کے ربی کے ساتھ آج بھی روزے کے اندر موجود ہیں جن کے امت نے بلا اختلاف خلیفہ ثانی مانا اچھنے بڑے درجہ ہوں گا کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے کہا لعلان کر دیا کہ ایک بند کے علاوہ سارے جنت ہی ہیں تو جنمی بندہ میں ہی ہوں گا مجھے میں گناہوں سے یہ خوف ہے پھر اللہ کے ذاتے امید کیا ہے فرما ہے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک بند کے علاوہ سارے جنمی ہیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ بندہ عمری ہوگا پھر ایسے ہو نہیں سکتا نا پھر اللہ کی حکمت کو سمجھایا کہ اللہ تعالی ہر چیز کرنے پر کہا دی رہے ہیں یہ مت سمجھے کہ ہم نے پوری زندگی سجدے کر لیے اپنے ماتے پر محراب بن گئے ہم نے تو جناب سجدے کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے جنراز کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں وہ نہیں پتا کسی کو فرمایا کہ اللہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کے بندے ہیں اگر آپ عذاب دے تو آپ کے بندے ہیں اگر آپ معاف کرتے تو آپ زبطہ حکمت والے ہیں ہم آپ سے سوالی نہیں کریں گے کیسا کیوں کیا عذاب دے تب بھی آپ کی مرضی ان گناہگاروں کو شرک کرنے والوں کو بخش نہیں تب بھی آپ کی مرضی تو اللہ کے دعا ہے کہ اللہ جلشانو ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ جلشانو سے تعلق واسطہ محبت جو ہے وہ کام رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام و من کا سلام تبارک تربنا و تعالی تیاد جلال و اکرام صلی اللہ علیہ نبی جل کریم و علیہ و اصحابہ اجمائے اللہ علیہ و اصحابہ اجمائے